تماشا ہے یہ سارا تماشا ہے یہ سارا بس چلتی سانسوں کا خواہشوں کے جو مینار ہیں وہ ایک ہچکی کی مار ہیں ہی ایوریون السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو بات کریں گے تھوڑی سی ستارہ کی ویلوگ پر مزید ویلوگ پر کیا مطلب آج ستارہ کا برینڈ شوٹ آنے والا ہے تو لیٹسی ستارہ اپنا برینڈ شوٹ اپلوڈ کرتی ہیں یا پھر کوئی اسی طرح کی جو آج تقریبا کئی دنوں سے ستارہ کی ویلوگز آ رہے ہیں جو کہ کمپائل اپ کلپس ہے اس طرف ستارہ جاتی ہیں اور جناب تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہوں گی ساتھی ساتھ جو بینہ باجی ہیں ان کا میں نے کل کا ویڈیو دیکھا ہے تو میں نے کہا کچھ چیزیں ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس پر بھی بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ ماں اور ساس دو دو یہاں پر بڑی ہستیاں موجود ہیں نینو کے لیے لیکن جو نینو کی لائف ہے اس کی کٹ پتلی جو بنی ہوئی ہے نینو وہ خود بنی ہوئی ہے کیا پھر ماجرہ کچھ اور ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ساتھی ساتھ چاچو کا دکھ کیا ہے چاچو کو دکھ اس پر بھی کر لیں گے بات تو لیٹس سٹارٹ آور ریویو اچھا جناب کہیں پر میں سن رہی تھی کہ اچھے وقت کی بری بات یہ ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور بری وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی چلا جاتا ہے یعنی تہرتہ کوئی بھی وقت نہیں ہے بڑی پیاری بات لگی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کو شیئر اچھا جو چاچو صاحب ہیں وہ نکلے گڑی لے کر اور ساتھ میں پوتا اور اس کو انہوں نے ڈراب کیا فرینڈز کے پاس یعنی یہ جو بچہ ہے یہ بھی اپنے فرینڈ سرکل میں جاتا ہے جس طرح سے ستارہ کا بیٹا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بچہ بھی جو ایونڈز ہیں یا جہاں پر فرینڈز کی گیادرنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر یہ جا رہا ہوتا ہے کچھ یہ چیز ہمیں دیکھنے دکھانے کو ملی ہم تو یہ کہتے ہیں ستارہ کو کہ بچہ جو ہے نا اس کی گیادرنگ کو مونٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس ایج میں جو بچے ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں بن بھی سکتے ہیں تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ بچوں کو ہر جو فرینڈ سرکل ہے اس میں جانے نہ دیا جائے اور تھوڑا سا کیئر فول رہا جائے لیکن یہاں جس طرح چاچو نے روٹ پر اتارا اور کہا سامنے جو ہے وہ فوٹ چین ہے اور وہاں پر بچہ چلا جائے گا تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کوئی سٹنٹ تھا اور بچہ دوبارہ سے آکے کار میں بیٹھ گیا اور چاچو لے کر اس کو گھر آگئے کہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ دکھاتے وہی ہیں پوری برادری جو یہ دکھانا چاہتے ہیں جو ان کا کیمرہ جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے کیونکہ اگر چاچو کی جگہ ہم ہوتے نا اور ہم اپنے بچے کو ڈراؤپ کرنے جاتے تو اس کو کار روڈ سائٹ پر روک کر اس کو روڈ کراس کروا کے اور پھر فوٹ چین کے اندر فرینڈز تک چھوڑ کر آتے یہ ایک رسپونسیبیلیٹی کی بات ہے لیکن بھئی اکمال کی کچھ چیزیں ہیں جو یہاں بیٹھ کر اسکرپٹ چل رہی ہوتی ہیں اسکرپٹ رائٹر کون ہے پلیئر کون ہے بڑا ہی ایک مشکل کام ہے اچھا یہی سے رویل ہوا کہ جو چاچو ہیں وہ اسی سال کے ہیں ماشاءاللہ یعنی مجھ سے پورے سو سال چھوٹے ہیں ابھی تو چاچو جوانے ابھی چاچو کی عمر ہی کیا ہے اور چاچو نے بلکل ٹھیک کہا بھئی دل تو بچہ ہے جی تو خیر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ایج میں اتنی صحت کا ہونا اور کار ڈرائیف کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا اپنی ضروریات زندگی کے لیے سامان خریدنا گروسری کرنا اور بڑا ایکٹیو رہنا اور سب سے بڑی بات ویلاغنگ کی دنیا میں آ کر ویلاغر بن جانا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ویسے سوچتی ہوں تو میں یہاں پر اس نوٹ پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتی ہوں کہ جب چاچو نے کہا تھا کہ جو ان کی انکم آیا کرے گی اس چینل سے تو وہ چیارٹی پر جایا کرے گی اتنا بڑا کارے خیر اور چاچو نے آج تک شیئر نہیں کیا ویسے چاچو کا ایک چینل تو ہڑھڑ دبنگ ہو چکا تھا یہ دوسرا چینل ہے اللہ خیر کرے کیا معاملات ہیں اب چاچو کا دکھ کیا ہے تھم نیل پر امی کی پچر ہے اب چاچو ایک مہینے سے کہانی کر رہے ہیں وائف پاکستان جاری ہے وائف کے پاکستان جانے کی تیاری ہو گئی آج یہ تیاری ہو گئی کل وہ تیاری ہو گئی پرسوں ایک اور تیاری ہو گئی یعنی پہلے اقامہ اقامہ تھا پھر کفیل کفیل تھا اور جب پاکستان جانا ہے تو وہ تو جب دانہ پانی لکھا ہوگا چاچو یہی کہتے ہیں تو پہنچ ہی جائیں گے پاکستان انشاءاللہ لیکن اچھے سے اس چیز کو چونگم کی طرح چاچو نے بھی خوب کھینچا ہے ویلاغنگ کی بادشاہ بن گئے ہیں چاچو بھی چاچو کو بھی سمجھ آ گئی ہے چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے خیر جناب یہاں پر جو چاچو کا دکھ ہے کومنٹس پڑھ کے اندازہ ہوا کیونکہ چاچو کی جو وائس ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چاچو کو بیڈنگ ایشو ہے شاید بہت زیادہ اور میں حیران ہوں کہ اتنا ایک ان کی لائف ایکٹیو ہے ما شاءاللہ تو اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے کیوں نہیں نیبولائز کرتے یا کچھ اس طرح کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ لیتے ہیں یا پھر وہ اس کے ساتھ سروائف کرنے کے عادی سے ہو گئے اچھا لوگ کہہ رہے تھے کہ امی کو حق نہیں ہے کیا پاکستان جانے کا اپنے بچوں کے پاس جانے کا اور جو امی ہیں وہ پاکستان جا رہی ہیں تو نانا آپ ایسے مت کریں کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں وہاں پر ان کے بچے بھی ہیں اور کوئی کہہ رہا تھا ستارہ کو آپ لوگ کیش بھی کراتے ہو اس کے نام کو اور پھر اس کو ہی برا بھی بنا دیتے ہو مطلب یہ ساری بات ہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے میرے خیال میں چاچو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امی ہیں وہ فائنلی پاکستان جائیں گی تو چاچو رہ جائیں گے اکیلے اور پھر جو ہے اکیلے نہ جانا مجھے چھوڑ کر میں کہ ستارہ ہر ایک کو جدا کر دیتی ہے لو بھائی عجیب سی کہانی عجیب سی بات ہے اب چاچو کا پاکستان نہ آنا اپنے بچوں کے پاس نہ آنا یہ چاچو کی مرضی ہے نا اس میں جدا کرنا اور ساتھ رہنا کیا ہے ویسے چاچو بھی پاکستان کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور چاچو اپنا پورا جو ٹیکس ہے وہ ستارہ سے کلئر کروا کر ہی آئے تھے نا پاکستان تب بھی نہ آتے تب بھی اسی طرح ڈٹے بیٹھے رہتے کیوں آئے تھے میں یہ سوچ رہی ہوں ویسے اس ٹائم جو پاکستان آئے تھے نا مجھے لگتا ہے وہ اپنے کام نپٹانے آئے تھے جو بھی کچھ ان کی پروپرٹی کا کام تھا مستاجری اور نا جانے کیا کیا جو نجوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ تھی خیر جناب یہ تو چاچو کی کہانی ہے چلتی رہے گی آ جاتے ہیں بینہ باجی کی ویڈیو کی جانے تو بینہ باجی کی ویڈیو میں ڈیلی اور فاطمہ کا فرانگ دیکھا سامنے جو دعا فادیہ دو بچے ہیں اچھا فادیہ مجھے لگ رہے نا اس کو آپ لوگوں نے اپنی ایس سے دگنا بڑا کر دیا ہے تو جناب یہاں پر بات کرتے ہیں ہاں جی تو جو فادیہ ہے اس کے سامنے بیٹھ کر ڈیلی بھی بہت آلہ و عرفہ رییکشن دے رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں نوٹنکی چل رہی ہوتی ہے جس طرح لاز ڈیس سے نینو کی چل رہی ہے یہ اس سے بھی باخبر ہے ساتھ ساتھ جو فاطمہ ڈیڈی سنیا کا پورا ایک کھیل تماش ہے اس سے بھی باخبر ہے بس علی جو ہے نا وہ منظر عام سے غائب ہو گیا ہے بس اس کا باہر نکلنا اور بچوں کا اس سے پوچھنا کہ تمہارا جو باپ ہے اس نے دوسری شادی کر لی یہ ان لوگوں کو بودر کرتا تھا باقی کوئی چیز اب کسی کو بھی بودر نہیں کر رہی ہوتی لائکوائز ایک پرانک شوٹ ہو رہا تھا جہاں پر فاطمہ کو ایک کہتے ہیں نا گدی سے پکڑا اور ایک پیٹ پر دھکا مارا اور جو چھوٹی دعا ہے وہ رونے لگی اچھا جناب یہ تمام تر ان کے پرانک سے اور جس طرح فادیہ اس پر خوش ہو رہی تھی اور فادیہ رییکٹ کر رہی تھی مجھے لگتا ہے بچی جو ہے نا وقت سے پہلے بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کر کے رییکشنز بہت اپنے ہی خاندان کے لوگوں پر ایک تو خیر جناب آپ لوگ اگر اپنے بچوں کو ویلوگنگ کے لیے بھی ٹرین کر رہے ہیں تو بہت رونگ ٹریک پر ان کو آپ لوگ ٹرین کر رہے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یہی پر ویلوگ میں بینہ باجی جو ہیں انہوں نے اس چیز کو دکھا دیا کہ آپ کے گھر میں ہر چیز پرانک ہوتی ہے اور کیا ریالیٹی ہے کیا پرینک ہے اب یہ بھی بہت کلیر سمجھ میں آرہا ہے ریلیٹڈ ٹو ڈی ڈی میریج اور جس طرح سنیا کے ساتھ شادی ہوئی جس طرح تمام تر سیناریو جو ہے وہ کریئیٹ کیا گیا تو خیر کچھ بھی آپ لوگوں کے لیے امپوسیبل نہیں ہے پھر یہاں پر جو بینہ باجی ہیں انہوں نے کہا جو رخ کی امہ ہیں یعنی کہ خالہ ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور رخ کماتا نہیں ہے اور رخ کم نہیں کرتا ہے بے رخہ ہے اس چیز پر جو نینو ہے وہ بہت پریشان ہے تو اب جو نینو کی ساسو موم ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں گی نینو کے گھر پہ بھی رہیں گی بچہ بھی سنبھالیں گی نینو کا خیال بھی رکھیں گی جب تک رخ کم نہیں کرتا اس کو تھوڑا سا ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے بعد جناب جو رخ اور نینو ہے ان کی صلاح ہو جائے گی تو یہاں پر ایک عجیب سی بات ہے کہ جو پورا یہاں آپ کی برادری ہے جو سوشل پلیٹ فارم پر جو وائٹی پر ہے اس کے مردوزن تمام کی تمام ویلوگنگ تو کر رہے ہیں تو رخ کبھی اپنا چینل ہے اس کو آرام سے کھول کر اگر ویلوگنگ بھی کر لے تو ایک اماؤنٹ تو گھر میں آئے گا بیٹھے بیٹھے چلو بچہ بھی سنبھال لے گا اور کچھ اماؤنٹ بھی آ جائے گا تو اس کو ویلوگ کیوں نہیں بنانے دیتے یا پھر یا پھر یا پھر یہ کہ جب وہ اداروں میں گیا تھا اور دوبارہ سے آ کر جس طرح سے اس نے یہاں پر باتیں کی تھی وہ سارے معاملاتیں معاملہ کیا ہے مطلب نینو تو کہہ رہی تھی اس کو جاب مل رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کچھ آپ لوگوں کا سین چکر سمجھ میں نہیں آیا اور سب سے بڑی بات کہ اگر مسئلہ صرف اتنا سا تھا تو اس کو اتنا کانٹوورشل بنا کے یوٹیوب پر کیوں لائے گیا کہ یوٹیوب پر جو نینو ہیں اس کی پیک ویب سائٹ پر جانے تک کی بات ہو گئی ہے تمام طرح چیزیں کیا بہت نارمل کیا بہت سادہ کیا بہت آسان ہیں آپ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ سیریسلی سمجھ سے باہر ہے اتنا سب کچھ آپ لوگ کانٹینٹ کے لیے کرتے ہیں خود بھی کانٹینٹ اپنا بھی بناتے ہیں اور پورے یہاں بیٹھے لوگوں کو بھی کانٹینٹ دیتے ہیں لوگوں نے خوب کمائیا نینو خوب بدنام ہوئی لیکن فائدہ کسے حاصل ہوا شاید کہ نینو کو ہوا ہو اس کا جو چینل ہے تھوڑا اس کی ریچ بڑی ہو تھوڑا سا وہ گوسپ میں آئی ہو یہ تمام تر چیزیں ہو گئی ہو لیکن ایک بات ہے کہ اگر صرف رخ کا کام نہ کرنا ہی مسئلہ تھا تو آرام سے دیڈی ویڈیو بناتا اور کہتا کہ کیونکہ یہ کام نہیں کرتا اور اب برداشت سے باہر ہے اس لیے جو نینو ہے وہ وہاں نہیں جائے گی ہم لوگ اس سے رشتہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں لیکن نہیں بھئی اس نے بھی اتنا سسپنس کے ساتھ آ کر تمام تر صورتحال رکھی کہ دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے کی کہانیاں بنالی کچھ نے کہا رخ نے جو ہے وہ ڈیڈی کی جو وائف ہے سنیا اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا کچھ نے کہا سنیا نے غلط کر دیا مطلب اس پاک فر اللہ کیا کیا افثانے بن گئے اتنی سی بات تھی یہ آ کر کہہ دیتے اور یہ جا وہ جا اور پھر جناب کہانی ختم ہو جاتی لیکن رائی کا پہاڑ آپ لوگوں نے اچھے سے بنا لیا اور اب کیا ہے جناب کہہ رہے ہیں کہ رخ کام نہیں کرتا خیر جناب رخ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھی ہے اتنا جو عوام ہے نا اس کو آپ لوگ پاگل مت بنائیں اور بس کر دیں اور ویلوگز بنائیں بس تاکہ اچھے اچھے ویلوگز آپ کے آئیں تو لوگ بھی ریویوز دیں ساتھ ویلوگ آنے لگے تو کوئی دیکھے گا نہیں اس لیے یہ چیز ضروری بن گئی ہے منڈیٹری بن گئی ہے آ جاتے ہیں ہم ستارہ کی برینڈ شوٹ کی جانے تو جو ستارہ کا برینڈ شوٹ ہے اس کو کیپچر کون کرے گا انو کرے گی اور انو جو ہے وہ یہاں سے ملٹی ٹاسکنگ جو ٹریننگ ہے ستارہ سے لے کر جاری ہے ویلوگنگ کی پلس بزنس کس طرح سے کرنا ہے پلس کس طرح سے کونفیڈنٹلی لوگوں کو ڈیل کرنا ہے ٹیکل کرنا ہے کس طرح سے جو یہاں پر معاملات ہیں وہ کرنے ہیں آن سوشل میڈیا یہ تمام تر چیزیں کیا یہ ٹریننگ لے رہی ہے انو یعنی ابھی تو جب فاطمہ کی شادی تھی اور اس سے پہلے فاطمہ ستارہ کے گھر پر تھی تو لوگ بہت زیادہ ستارہ کو لے کر کنسرن تھے کہ ستارہ تم اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہی ہو تم اپنی انرجی جو ہے وہ فاطمہ کو دے رہی ہو یا ڈائیورٹ کر رہی ہو لیکن اب تو بھئی انو بھی ہے ساتھ حلیمہ بھی ہے مجھے لگتا ہے اگر اب حلیمہ بھی جاتی ہے اور اپنا ایک چینل بنا لیتی ہے تو وہ بھی بہت جلد وائرل ہو جائے گی رمضان ہو گیا نا مطلب ایک کانٹوورسی کی رمضان نے وائرل ہونے کے لیے اور بس ایک کانٹوورسی چاہیے اور بس ہو جاؤ وائرل تو خیر جناب جو ستارہ کا برینڈ شوٹ ہے لیٹسی اس میں کیا کیا ہوتا ہے ستارہ کس طرح سے اپنے برینڈ شوٹ کو لے کر چلتی ہیں لیکن میں یہاں پر کچھ چیزیں بولنا چاہوں گی ستارہ ہر چیز نہ ایک سیکوینس میں چل رہی ہوتی ہے یعنی آپ کا بزنس لوگو بن گیا وہ ڈن ہو گیا آپ کا جو پیج ہے وہ ریڈی ہو گیا پھر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہے اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پبلشٹ کی جاتی ہے لیکن خیر آپ کس طرح سے اپنے معاملات لے کر چلتی ہیں یہ تو ٹائم ہی بتائے گا اور ٹائم کے ساتھ کلیئر ہوگا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ویلوگز میں وہ بہت زیادہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی ہیں دیز ڈیز خیر جناب یہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ستارہ کی امی ہیں وہ ستارہ کی سر پر سب کو لا کر لاد رہی ہیں یا لاد دیتی ہیں تو ستارہ is not a kid اس کو بھی پتا ہے سمجھ ہے وہ بچی نہیں ہے ماشاءاللہ سے ایک چینل ہولڈر ہے ملین پلس سبسکرائبرز والی گو کہ اس کے جو سیکنڈ ملین ہے کم از کم اس کا دو ڈھائی لاکھ اس میں اور ہو جانا چاہیے تھا اضافہ لیکن نہیں کر پائی یہاں ستارہ کی اپنی مسٹیک ہے ستارہ اس پر ہی جو ہے نا خوش ہو گئی یا ستارہ کو لگتا ہے کہ جو اس کو مل رہا ہے that's enough for her تو وہ اتنا زیادہ struggle بھی نہیں کر رہی ہاں لیکن ستارہ ملیشیا گئی تھی ستارہ جو ہے تھائی لینڈ گئی تھی تو گئی کیوں تھی ظاہر سی بات ہے ٹرپ پر اتنا پیسہ لگا کے اپنے ویلوکس کو وائرل کرنے لیکن وہ چیزیں ہو نہیں پائیں ستارہ کی اپنی mistakes ہیں یہاں پر خیر جناب جو ستارہ کی امی ہے وہ ستارہ کو کچھ بھی کہیں گے اور ستارہ کر دیں گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو ستارہ کو اپنی امی کی بات مان کے بڑی کے ساتھ صلاح بھی کر لینی چاہیے اور بڑی اور ستارہ ہو سکتا ہے پھر ان فیوچر ایک ساتھ نظر آئیں یہ بات بھی ہے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں شاید کی ستارہ سمجھ نہیں پاری یا سمجھتے بھی نظر انداز کریں کیونکہ ان دا اینڈ جو ستارہ ہیں ان کو سروائیو اپنی برادری میں کرنا ہے یہاں پر لوگ ستارہ کے جو بچے ہیں ان کی ایڈوکیشن کو لے کر بہت زیادہ کنسرن ہیں اور بہت زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ستارہ کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کیونکہ ستارہ اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتا لیکن جو اب ایڈوکیشن ہے وہ کہیں پر دیکھتی نہیں ہے تو بہت ساری جو برادرییاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک مائنسیٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بزنس کو کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈوکیشن کو پرائیورٹی دیتے ہیں بہت سی برادرییاں یہاں پر ایسی ہیں جو بہت ینگ ایج میں شادیاں کر دیتی ہیں ستارہ کی برادری کے علاوہ بھی کچھ ہیں یہاں پر ایسی اور ان کیاں جو ایڈوکیشن ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتی بس میٹرک کروا لیا اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان کو پریکٹیکل لائف میں وہ اینٹری دے دیتے ہیں تو اس مائنسیٹ کے بھی لوگ ہیں اب ستارہ کی برادری کا نجانے کیا مائنسیٹ ہو سکتا ہے وہاں پر ایڈوکیشن اتنی زیادہ امپورٹنس نہ رکھتی ہو جس طرح ویلوگنگ ہے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ستارہ کے بچے ہیں اگر وہ ایک تو ٹین ایج میں داخل ہو چکا ہے تھوڑا اور آگے جا کر اپنا چینل کھولتا ہے ویلوگنگ کرتا ہے تو کیا وہ اس ویلوگنگ سے بہت کچھ ارنڈ نہیں کر لے گا تو میرا خیال ہے یہ جو برادری جو ایک پورا تمام تر توجہ ہے وہ اس جانب ہی لگائی جاری ہے لیٹسی آگے کیا معاملات ہیں اور جب ستارہ کا ویلوگ آئے گا تو پھر ہم ستارہ کے ویلوگ پر کر لیں گے بعد بہت ساری دعائیں آپ سب کیلئے اللہ حافظ